اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم دینی بھائیو ایک سوال عام لوگوں کی طرف سے یہ ہوتا رہتا ہے کہ کیا نماز روزہ زکاة اور اس طریقے سے بہت سارے عامال انسان کرتا رہتا ہے تو کیا اس کے لئے زبان سے نیت کرنا یہ جائز ہے جواب روزہ نماز زکاة اور دیگر بہت سارے عامال انسان جو کرتا ہے اس کے لئے زبان سے نیت کرنا جائز اور درست نہیں ہے کیوں اس لئے کہ جب ہم کتب حدیث کو پڑھتے ہیں حدیث کی کتابوں کو پڑھتے ہیں تو کہیں اس کا ثبوت نہیں ملتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھتے ہوئے زکاة دیتے ہوئے روزہ رکھتے ہوئے یا اور بہت سے سارے کام جو آپ کرتے تھے ان کے کرتے ہوئے آپ نے زبان سے نیت کی ہوئے نیت کی جائے گی لیکن نیت نیت اس کی جگہ دل ہے دل کے ارادے کا نام نیت ہے اور اس لئے امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی کتاب صحیح بخاری کے اندر کتاب بدل وحی یعنی سب سے پہلے جو کتاب آپ نے بعد دے کتاب بدل وحی باب کئی فکانا بدل وحی اس میں جو حدیث ذکر کرتے ہیں جس کے راوی عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اشاعت فرمایا اِنَّمَا الْعَامَالُ بِالنِّيَاتِ امام کی پیچھے چار رکعات نماد زہر یا اس طرح کے جو بھی عمل کرتے ہیں اس کے لئے زبان سے نیت کرتے ہیں یہ زبان سے نیت کرنا ثابت نہیں ہے کیوں؟ اس لئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا ہے اور ایک مومن کو کسی چیز کا حکم دیا یا ایوہ الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول ولا قبطلوا عمالکم سورہ محمد کی آیت نمبر تیتیس جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو مخاطب کر کے فرمایا کہ اے مومنوں اے ایمان والو تم اللہ کی اور رسول کی اطاعت کرو ولا قبطلوا عمالکم اور اپنے عمال کو برباد نہ کرو معلوم یہ ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو نماز پڑھ کر کے دکھایا کہ صلو کما رأی تمونی مسلی جیسا تم لوگوں نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے ایسے ہی نماز پڑھو لیکن آپ حدیث کی تمام کتابوں کو اٹھا ڈالیے جس میں کتاب السلح موجود ہے کہ نماز کی کتاب نماز کے مسائل بیان کیے گئے ہیں کہ ایسی طرح کتاب السیام کتاب الزیا کتاب الزکا تو کہیں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ان الفاظ میں جیسا کی بہت سے لوگ کرتے ہیں لفظی طور پر زبان سے نیت کرتے ہیں تو وہ عمل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے اس لئے ایک مومن کو سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباہ کرتے ہوئے زبان سے نیت نہیں کرنی چاہے بلکہ دل کے ارادے کا نام نیت ہے ابھی آپ نے مثال کے طور پر ابھی آپ نے زہر کی اضان ہوئی آپ وضو خانے میں کے وضو بنانے کے لئے جو ہی مسجد میں داخل ہوں گے اگر فرض نماز کے لئے اقامت نہیں ہوئی ہے مسجد میں داخل ہوئے جو ہی اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کے تقبیر تحریمہ کرتے ہوئے نیت بادیں گے آپ کے دل کے اندر جو ارادہ پیدا ہو رہا ہے کہ ہم زہر سے پہلے جو سنت موقعہ ہے اس کو پڑھنے کے لئے جا رہے ہیں کسی کا نام نیت ہے خواہو اکبر آپ کے دل میں آپ مقتدی ہیں پیچھے جو بات آ رہی ہے کہ یہ زہر کی چار رکعات نماز پڑھنے کے لئے جا رہے ہیں تو اسی دل کے ارادے کا نام نیت ہے زبان سے نیت کرنا یا زبان سے جن الفاظ میں نیت کی جاتی ہے اور یہ ہے کہ بہت سے لوگ اس کو سکھاتے ہیں بہت سے مقتبے فگر والے تو وہ چیزیں ثابت نہیں ہیں اس لئے یہ چیز ایسی ہے جو خلاف سنت ہے جس سے ایک مومن مرد عورت کو بچنا چاہیے اللہ تعالیٰ تمام دینی بھائیوں کو تمام دینی بہنوں کو سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی کرتے ہوئے زندے گزارنے کی توفیق عطا فرمائے وَسَلَّ اللَّهُ عَلَىٰ نَبِيِّنَا مُحَمَّدْ وَعَلَىٰ آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلِّمْ وَسَلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُمْ موسیقی